خبر مہاراشت کے کلیان کے دومبی بلی سے ہے جہاں کے ڈی ایم سی چناؤ کی پرشت بھومی میں بی جے پی پارستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بی جے پی نے مہا بکاس اگھاری پر گمبیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پارست کو کیسے رہنا ہے جھوٹے کیس میں فسا کر شیوشینہ نے شامل کرنے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے انہوں نے اسے لے کر مورچہ آیوجت کیا ہے جس میں بی جے پی نیتاؤں پر جھوٹے پرکرنر درج کرنے کے خلاف مورچہ نکالا جائے گا مہانگر پالکہ کے چناؤں سے پہلے بی جے پی نیتاؤں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس سے پہلے ہی ایسا کبھی نہیں ہوا مہانگر پالکہ کے پی نیتاؤں پر درج کرنے کے خلاف مورچہ آیوجت کیا ہے بھردی جنتہ پارٹی کے کورپرٹر پدہ دکاری ان کے اوپر جھوٹے گنے داکر ہو رہے اس کے لیے سوال اٹھانے کے لیے شاستن اور پرشاستن کو سوال کرنے کے لیے راجہ کے جنرل سیکرٹری بھردی جنتہ پارٹی کے عامدار رویدر چوان جی ان کے نسروتوہ میں یہ مورچہ نکلے گا اس مورچہ میں بھردی جنتہ پارٹی کی سبھی نگر سیوک پدہ دکاری کاری کرتا کلیان پوروک کے عامدار ویدائک جی سبھی اس میں سمیلیت ہونے والے ہیں ہنڈر پرسن ابھی مہا نگر پالی گا کی ایلیکشنز ہیں اور ایلیکشنز کو لے کے بھردی جنتہ پارٹی کے نگر سوکوں کو شیوسنا میں لینا کانگریز میں لینا راشترین میں لینا یہ سلسلہ چالو ہے اس لئے کچھ دباؤ ڈال کے جھوٹے کیس میں ڈال کے ان کو ان کے پارٹی میں لینے کی شاجید شرے کیا ایسے ہمیں شنکہ ہے اور اس سازیز میں پولیس دپارمنٹ کا یوز کیا جا رہا ہے ایسا ہمارا سپشٹ آروپ ہے کیونکہ اس کے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا پہلی بار سے ہو رہا ہے کہ پولیس ضل یہ مہا وکات آگڑی کوئی نتاؤں کو لے کے کام کرے کیا ایسا ہمارا آروپ ہے یہ غلط بلط بات ہے جب فریادی نے ایفیر درج کیا تھا تب اس نے سچین کھیما کا نام ہی نہیں لیا تھا کیونکہ اس کا کہنا سکتا ہے اس کے بات میں ہی کہ اس نے بتا ہے کہ سچین کھیما نہیں تھے سچین کھیما کی وائی ان کو ہسپیٹل میں دیکھنے کے لئے تب ہی انہوں نے بتا کہ نہیں سچین کھیما نہیں تھے اور میں جدر جس کو پتا نہ ہے اوزر آکے بتاؤں گی میں ویڈیو بھی دوں گے آپ کو کہ آفیٹ دینا پڑے گا آفیٹ بھی دوں گا میں ایسا دو دن بعد جب ہم ڈی سی بی کے پاس گئے تھے ڈی سی بی ساپ کو تب ہی ہم نے ڈی سی بی ساپ کو بتا ہے کہ یہ فیریا دی کی کہنا ہے کہ سچین کھیما نہیں تھا ایسا فیریا دی کا کہنا ہے اس کے باؤجد بھی راج کے پریشر کی وجہ سے سچین کھیما کا اس میں نام ڈالا گیا ہے